بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بڑا اہم سوال ہے بہت ہی اہم سوال ہے جس کے متعلق ہر سال میں یہ سوال کیا جاتا ہے علماء کے خدمت میں وہ سوال کیا ہے کہ ایک انسان کا دل کرتا ہے کہ وہ اپنے والدین کے طرف سے قربانی کرے یا اپنے بہن بھائی یو فونت ہو چکے ہیں ان سے ان کی بڑی محبت تھی بڑی لگن سی ان کی طرف سے قربانی کرے کیا وہ قربانی ہو سکتی ہے اس سوالے سے یہ مسئلہ ہے کہ جو قربانی کر رہا ہے پہلے وہ شخص اپنی طرف سے قربانی کرے گا جو زندہ فرد ہے کیونکہ قربانی زندہ کے اوپر واجب ہے فوج شدہ پر واجب نہیں ہے فوج شدہ کے لئے مستحف عمل ہے جو زندہ انسان ہے وہ پہلے اپنی طرف سے قربانی کرے گا پر اپنی قربانی کرنے کے بعد وہ پھر جو قربانی ہے وہ کسی فوج شدہ کے لئے کرے گا جب اس کا حصہ بچ جائے پھر وہ قربانی ہو سکتی ہے اگر ایک زندہ انسان اپنی طرف سے قربانی نہیں کرتا اور فوشدہ کے لئے قربانی کرتا ہے یہ سال میں اپنی طرف سے نہیں کرتا ہوں جو میرا والد فوت ہو گیا والدہ فوت ہو گئی بھائی فوت ہو گیا میں ان کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں تو اس طریقے سے قربانی نہیں ہوگی ہاں اگر وہ اپنی طرف سے قربانی کرتا ہے اور اس کے پاس پیسے بچ جاتے ہیں اس کے پاس رقم موجود ہے آسانی کے ساتھ پھر وہ فوشدگان کے لئے بھی قربانی کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کے توفیق عطا پہنے